ریحان زیب کا جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے انشاءاللہ جلد اس کی بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے میں سس پی آپرکشن سی ٹی ٹی آپ تمام کو یہاں پہ سی ٹی ٹی ہیڈ کورٹرز میں ویلکم کرتا ہوں اور نہایت شکر گزار ہوں آپ یہاں پہ شورٹ نوٹس پہ سب شریف لائے آج کی پریس بریف کا مقصد آپ کو سی ٹی ٹی باجوڑ کی ایک کامیاب کارمائی کی تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا آج سے ایک ماہ قبل انیس جنوی دوہزار چوبیس کو دورانے پولیو ڈیوٹی ایک پولیو سپروائزر ڈاکٹر عبد الرحمان ان کا جو ہے ٹارگٹ کلنگ کے اندر مرڈر ہوا تھا تفصیلات کے مطابق انیس جنوی کو جب پولیو سپروائزر ڈاکٹر عبد الرحمان اپنے ساتھ سیکیورٹی پہ معمول کانسٹیبل الیاس کے ساتھ معمول کی ڈیوٹی پہ موجود تھے تو بدیزہ زیتون کی جگہ کے موقع کے اوپر کچھ نامعلوم دہشتگردوں نے ان کی اوپر اندر دون فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کانسٹیبل الیاس معمولی زخمی ہوئے جبکہ عبد الرحمان صاحب کی حالت سیریز تھی جن کو پشاور ایویکیویٹ کیا گیا لیکن انفرشنیٹلی کوڈ نوٹ سروائیب اور کیونکہ یہ پولیو ڈیوٹی کی دوران ٹارگیٹ کلنگ ہوئی تھی تو نہایت ایک چیلینجنگ کیس تھا ہمارے لیے اور لوکلی بھی باجور کے مقامی لوگوں نے کافی احتجاج بھی کیا تھا اور اس نیوز کو انٹرنیشنلی بھی کافی کوریج ملی تھی الحمدللہ ہم لوگ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی معاملت سے اس کیس کو سکسیسفلی ورک اوٹ کیا ہے اور اس کیس کے اندر ملوث پانچ ملزمان جو ہیں وہ اب تک ہم گرفتار کر چکے ہیں اور ان گرفتار ملزمان کے نام ہیں مختیار ولد نوشیر خان، رحمت اللہ ولد سمند خان، محمد ابراہیم ولد گلرحمان، یوسف ولد عزت اللہ اور راج ولی ولد سید محمد ان پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے تین ہینڈ گرنیٹ اور تین ایس ایم جیز ریکور کی گئی ہیں انیشلی اور انیشل انٹیروگیشن کے دران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس سے پہلے جولائی دوہزار تیس کے اندر انہوں نے ایک اور ٹارگٹ کلنگ کی تھی جس کے اندر تین لوگ شہید ہوئے تھے جن کے نام جو ہے ملک نجیب اللہ اور اس کے دو ساتھی ہیں بادشاہ اور شاہر احمان اس جرم کا اعتراف بھی جو ہے اس ٹارگٹ کے لئے اس کے گروہ نے کیا ہے اس گروہ کے ابھی دو ملزمان ایسے ہیں جو کہ ابھی تک عدم گرفتار ہیں ان کی کوششیں جاری ہیں انیشل انٹیروگیشن کے دوران ہمارے سامنے یہ تفصیلات بھی آئی ہیں کہ اس گروپ کے بیسیکلی ٹی ٹی پی گروپ سے براہ راست علقات بھی موجود ہیں انشاءاللہ مزید تفتیش کریں گے اور اس کے لئے مزید ہمیں انکشاہبات کی تکہ ہوئی ہے آج کی پیس کانفرنس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ آپ کو تھوڑے سی ان کیسیز کی تفصیلات سے اگاہ کریں ریحان زیب کا جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے انشاءاللہ جلد اس کی بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے یہ جو گروپ ہم نے پکڑا ہے یہ بیسیکلی ڈبل کام کر رہے تھے یہ ہائیڈ اسیسنس بھی کام کر رہے تھے لوگوں سے پیسے لے کے کام کرتے تھے اور ساتھ ہی اپنی پرسل اینمیٹی کو جو ہے اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کر رہے تھے ہم بیسیکلی ریپیزنٹ کر رہا ہوں سی ٹی ڈی کو اور سی ٹی ڈی کے اندر بیسیکلی دہشتگردی کی مقدمات کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرنا چاہوں گا ریٹ آف دو سٹیٹ کی بات یہاں کرنا مناسب نہیں ہے اور یہاں رائٹ فارم بھی نہیں ہے لیکن جہاں جہاں پہ دہشتگردی کی اناثر نظر آتے ہیں یہاں پہ کیسز ہوتے ہیں اس کے اوپر سی ٹی ٹی متحرک ہے اور اپنے تمام وسائل کو برویکار لاتے ہوئے شاہے وہ سیٹل ڈسٹٹ ہو یا پھر یہ جو ایکس فارٹا ہے ہمارا ان تمام کے اندر ہاں اپنے اپنے کیسز کے اوپر کام کر رہے ہیں جو ہم نے ملزمان گرفتار کی ہیں ان میں سے ایک ملزم جو ہے ابھی ادم گرفتار ہے جو کہ پریویسلی اریسٹ ہوا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات تھے اس کے اور اس کیسی ایک کیس پر گرفتار بھی ہوا تھا اس کیس کے اندر جو ریکی کی گئی تھی وہ اس جو اس گروپ کا سرگنہ ہے مختیار اس کا بھائی ہے زاہر شاہ جس کے تعلقات ٹی ٹی پی سے ہیں جو ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا یہ اس نے ریکی کی تھی اس کا پلان تھا تو جس سے ہم یہ ایسیس کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ٹی ریزم بھی انوالڈ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اندر سے پرسنل اینمیٹی کا انصر بھی نظر آیا تو بیسیکلی بہت دا ٹنگ بہر بینگ سیٹل ڈاون پرسنل اینمیٹی جو ہم نے ایک چیز نکالی ہے کہ آج سے کوئی پینتیس سال پرانی ان کی ایک دشمنی تھی جس کے اندر ان کے دادا کو فوت کیا گیا تھا اس کا انہوں نے بدلہ لیے جی میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کی تھی اس کی اوپر بڑا کمپریہنسیف قسم کا ہمارا پلان بنا ہویا ہے اس کو ہم ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیرین جو ہے وہاں پہ ایسی ہے کہ جو کہ فورسز کے لیے آپریٹ کرنے میں تھوڑی سی مشکلات ہیں تو ایفرٹس ہماری چل رہی ہیں انشاءاللہ جلد کامیابی ملے گئے